السلام علیکم دور جدید میں مسلمانوں نے اسلام کے نام پر جو سرگرمیاں دکھائی ہیں اور جو ایکٹیوزم انہوں نے پیش کیا ہے سچی بات یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں اس سے بڑا ایکٹیوزم شاید کبھی کسی گروہ نے نہیں اس کا مسائے رکھیا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں کی اس تمام سرگرمی کا جو حدف چیز بنی رہی ہے جو چیز اس کا حدف بنی رہی ہے وہ تمام تر کچھ ظاہری اور خارجی چیزیں تھی مثال کے طور پر مسلمانوں نے اگر نشانہ بنایا تو فرد کے ظاہری حلیہ کو نشانہ بنایا کچھ ظاہری عمال کو نشانہ بنایا اور بڑی تبدیلیاں اس پہلو سے کی ہیں مسلمانوں نے اگر نشانہ بنایا تو مثال کے طور پر اسلامی نظام کے نفاظ کو یا خلافت راشدہ کے احیاء کو یا مسلمانوں کے عالمی غلبے کو نشانہ بنایا اور اس پورے عمل میں شاید جو چیز سب سے زیادہ فراموش ہوئی ہے وہ تاریخی پہلو سے بھی اور وہ قرآن مجید کے پہلو سے بھی یہ تھی کہ جس چیز کو ہم خلافت راشدہ مثال کے طور پر کہتے ہیں وہ اصل میں کیا تھی وہ کوئی نظام نہیں تھا وہ آلہ ترین انسانوں کے اختدار میں آنے کا نام تھا وہ حضرت ابوبکر حضرت عمر جیسی گلن پایا شخصیات کے اختدار میں آنے کا نام تھا وہ صحابہ اکرام جیسے آلہ ترین اخلاقی انسانوں کا معاشرے میں اکثریت میں ہو جانے کا نام تھا اور قرآن مجید کے پہلو سے جب آپ جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو معلوم یہ ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید تو آلہ ترین ایمان والے ربانی خدا پرست اور آلہ ترین اخلاق والے انسان پیدا کر رہا ہے یہ انسان جب پیدا ہوئے تو یہ صحابہ اکرام کے شکل میں دنیا نے دیکھے تو ہم ان حقائق کو بھول کر جب یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے اتنا بڑا مذہبی ایکٹیوزم کریئٹ کیا ہے تو بائد بارے نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ حاصل صفر ہے کچھ بھی نہیں ہے یعنی مسلمانوں کی ظلت مغلوبیت ترقی ہر چیز وہی ہے جو پہلے تھی اخوام عالم میں جو ہمارا مقام ہے سب جانتے ہیں تو اس صورتحال سے نکلنے کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہی جو میں نے قرآن مجید کے روشتی میں عرض کیا ہے کہ آلہ ترین اخلاقی انسان پیدا کیے جائیں صحابہ اکرام جیسے لوگ پیدا کیے جائیں یہ اصل حدف ہونا چاہیے یہ حدف حاصل کرنے کا بہترین وقت رمضان ہے اس لیے کہ اس مہینے میں ہم سب قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اس پہلو سے آپ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے جس پہلو سے میں توجہ دلا رہا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید واقع یہی بات کہا رہا ہے وہ آلہ ترین انسان پیدا کرنا چاہ رہا ہے اگر آپ اس کو تفصیل سے سمجھنا چاہیں تو میری کتاب قرآن کا مطلوب انسان کا مطالعہ کرنے جس میں ان ساری آیات کو جمع کر دیا گیا ہے تو آپ پہ انکشاف ہوگا کہ جو قرآن مجید بلکل واضح ترین انداز میں کہہ رہا ہے جس پہ جنت کی بشارت دے رہا ہے جس میں وہ گارنٹی کر رہا ہے کہ تمہیں اللہ کی رحمت حاصل ہوگی اور جس کے نتیجے میں وہ بلواسطہ طور پر یہ بھی بتا رہا ہے وہ یہی عالی ترین کردار ہے اور یہی وہ چیزیں جو ہم میں ناپید ہیں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے اس کردار کو میں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اپنے خضل کرم سے میں آباد رہا